عزباللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو ویورز کیسے ہیں آپ میں ہوں عزمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عزمت لاغیلاغ آج جس ٹوپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جی ہے جی کہ فائلر اور نان فائلر کے جو ٹیکسز بے کرتے ہیں ان میں کتنا ڈیفرنس ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فائلر جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ بینیفٹس ہوتا ہے ٹیکس کے حوالے سے اور اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے ہر شہر کو جو کہ فائلر کی کیٹاگری میں آتا ہے اس کو فائلر بننا چاہیے لوگ نارملی فائلر بننے سے اس لیے آوائیڈ کرتے ہیں کہ جی اپنے احساسے جو ہے وہ شو کرنے پڑتے ہیں اور اس پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہوتی لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ فائلر بننے کے بعد ان کو جو بینیفٹس ہوتی ہیں وہ بعض اوقات وہ اس بات کو صحیح طرح نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ان کے ہمیں کون کون سا بینیفٹس ہو سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ فائلر کو کون سا ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں اور نون فائلر کو کون سا ٹیکس ادا کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ فائلر اور نون فائلر کے ٹیکسز میں کیا فرق ہے اور کس ریشو سے دونوں کو ٹیکس ادا کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی اس کی کیٹیگریز ہیں وہ آپ کے سامنے میں کیٹیگریز رکھتا ہوں کہ فائلر اور نان فائلر کو مختلف چیزوں پہ کس انداز میں ٹیکس وہ ادا کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ جی کیش ویڈرال جو ہے بینک میں آپ جو ویڈرال کرتی ہیں کیس جو ہے اس پہ فائلر کو جو ہے وہ کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اور جو نان فائلر ہے اگر وہ بینک سے پیسے جو ہے وہ ویڈرال کرواتا ہے تو اس کو زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹیں جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ٹرانسیکشن تھرہو ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ فائلر کو ہے جی دو پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اس پہ اور نان فائلر کو دس پرسنٹ ادا کرنا ہوتا ہے میں اس لیے آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں یہ بات کی ہے کہ فائلر بظاہر دیکھنے میں فائلر بننا لوگ سمجھتے ہیں کہ اساسے ڈیکلیئر کرنے پڑتے ہیں ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن یہ جو میں آپ کے سامنے یہ شیڈول رکھ رہا ہوں جو کہ میں ٹیکس فائلر اور نان فائلر کے ٹیکس کے حوالے سے ہے اس میں آپ کو بڑا واضح طور پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا کہ جی فائلر بننے میں اور نان فائلر بننے میں کتنا فرق ہے اور فائلر کو کتنے بینیفٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں کیونکہ معاملات ہر بندے کے ساتھ رہتے ہیں جو جتنے بھی یہ معاملات جو میں بتا رہا ہوں آپ میں اس شیڈول میں وہ تقریبا ہر بندے کے ساتھ کسی نے کسی انداز میں وہ بندہ جو ہے اس کو فیس کرتا ہے تو پھر جا کے بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ فائلر ہو تو اس کو کتنا بینیفٹ ہو جاتا ہے اور نان فائلر کو کتنا نقصان ہوتا ہے اور کتنا زیادہ ٹیکس پی کرنا پڑتا ہے تو تیسری نمبر پہ جی ہے اس میں جی پرچیز آف پروپٹی ہے اس پہ فائلر کو جو ہے وہ دو پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور نان فائلر کو سات پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور ٹیکس آن سیونگ اکاؤنٹ پروفٹ جو ہے وہ فائلر کو پندہ پرسنٹ ہے جی اور نان فائلر کو تیس پرسنٹ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے ٹیکس آن سپیسی فائز جو ہے سرویسز جو ہے سرویسز جو ہے سپیسی فائز ہیں اس پہ فائلر کو تین پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اور نون فائلر کو وہ چھے پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے ٹیکس آن سروسز جو ہیں وہ ان پہ جو ہے فائلر کو سات پرسنٹ اور نون فائلر کو ڈبل ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے چودہ پرسنٹ اور اس کے علاوہ جی رینٹ انکم جو ہے اس کو فائلر کو جی پانچ سے پندرہ پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور نون فائلر کو یہ دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہے جی پرائز بانڈز اگر کو بندہ خریدتا ہے تو اس پہ جو ہے جو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے وہ فائلر کو پندرہ پرسنٹ ادا کرنا پڑتا ہے اور جو نون فائلر ہے اس کو ڈبل ادا کرنا پڑتا ہے تھرٹی پرسنٹ تیس پرسنٹ جو ہے وہ نون فائلر کو پرائز بانڈز پر ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہے موٹر وہیکل لیزنگ جو ہے اس پہ فائلر کو جو ہے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا اور نون فائلر کو بارہ پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یہ موٹر وہیکل لیزنگ جو ہے اگر وہ کو لیز کرتا ہے تو اس پہ جو ہے زیرو پرسنٹ جو فائلر کو اور نون فائلر کو جو ہے وہ جو اگر لیز پہ اگر کو لیتا ہے تو اس کو اتنا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے نون فائلر کو بارہ پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اس کے بعدا جی پرچیز آف ویہیکلز ہیں اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں تو اس پر فائلر کو دس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یہ ڈیپنڈ کرتا ہے گاڑی کی سیزز پہ تو اس کے علاوہ یہ دس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک فائلر جو ہے وہ گاڑی کی پرچیز پہ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے گا اور اسی طرح جو نون فائلر ہے وہ تیس ہزار سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک جو ہے وہ ٹیکس ادا کرے گا یہ پہلے والی جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی تھی کہ کتنا ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھیں گے پرچیز ووہیکل پہ فائلر جو ہے وہ دس ہزار سے لے کے پانچ لاکھ روپے تک اور نون فائلر جو ہے وہ تیس ہزار سے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک جو ہے وہ گاڑیوں پہ ٹیکس ادا کرتا اگر کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو وہ اس کے بعد ہے جی ریسٹریشن آف نیو وہیکل اگر آپ کسی بھی وہیکل کی کسی بھی گاڑی خریدتے ہیں اس کے ریسٹریشن کرواتے ہیں تو جو فائلر ہے وہ دس ہزار پیسے لے کے پانچ لاکھ روپے تک اور جو نون فائلر ہے وہ تیس ہزار پیسے لے کے پندرہ لاکھ روپے تک جو ہے وہ ریسٹریشن جو فیس ہے وہ بھی اس کی ایسے اس کو ادا کرنے پڑے گی وہیکل ہے اینول ٹوکن ٹیکس کسی بھی گاڑی کے اینول ٹوکن ٹیکس جو ہوتی ہیں وہ جو فائلر ہے وہ آٹھ سو روپے سے لے کے دس ہزار پیسے تک ادا کرتا ہے اور جو نون فائلر ہے وہ ڈبل ادا کرتا ہے وہ سولہ سو روپے سے لے کے بیس ہزار پیسے تک وہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا ہے یہ جی وہیکل اینول ٹوکن جو ہے ٹیکس جو وہ ادا کرتے ہیں یہ اور اس کے بعد ہے جی ٹیکس آن کمیشن جو ہے جی آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے بارہ پرسنٹ فائلر ہونے کی حیثیت سے اور چوبیچ پرسنٹ نون فائلر ہونے کی حیثیت سے منتلی ڈومیسٹک الیکٹرسٹی بل جو ہے جی پچیس زار پر تک جو ہے وہ فائلر اگر ہے تو وہ اس کو کوئی ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑتا اور اگر کوئی نون فائلر ہے تو اس کو سات اشاریہ پانچ پرسنٹ جو ہے سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اس کے بعد جی پروپٹی آکشن پروپٹی آکشن پہ فائلر کو جو ہے پانچ پرسنٹ ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے اور جو نون فائلر ہے اس کو ڈبل کرنا پڑتا ہے دس پرسنٹ اس کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے اس پہ فائلر کو دس پرسنٹ اور نون فائلر کو بیس پرسنٹ جو ہے وہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے یہ تھی جی وہ ٹیکس کی تفصیل جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جو فائلر کو اور نون فائلر کو پے کرنا ہوتا ہے اور آپ کے سامنے ڈیفرنس رکھا کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے کتنا فائلر کو ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے کتنا نان فائلر کو ٹیکس پی کرنا ہوتا ہے میرا یہ شیڈول آپ کے سامنے رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ جی فائلر کو کتنا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے فائلر کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ٹیکس کی ادائیگی میں اور نان فائلر کو کتنا نقصان ہوتا ہے ٹیکس کی ادائیگی میں کہ اس کو جب وہ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے جگہ پہ جب ٹیکس ادا کرتے ہیں ان شیڈول کے مطابق ان معاملات میں جب ٹیکس ادا کرتے ہیں تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے فائلر کو اور کتنا نقصان ہوتا ہے وہ نان فائلر کو تو اس میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فائلر جو ہے وہ بندے کو بننا چاہیے اگر کوئی کوئی بھی شخص جو ہے وہ فائلر کی کٹاگری میں پورا ہوترتا ہے تو اس کو صرف اس وجہ سے وہ فائلر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو میں فائلر نہیں بنتا اور اس وجہ سے اس کو صرف نون فائلر نہیں رہنا چاہیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میرے جو احساسیں جو ہے وہ شو کرنے پڑیں گے مجھے ٹیکس پی کرنا پڑے گا تو اس کو جو نقصانات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھیں ہیں کہ آپ کو اس کو کتنا زیادہ ٹیکس جو ہے وہ بعد میں پی کرنا پڑتا ہے نون فائلر کے صورت میں اب تو لوگوں کی بھی مجبوریوں ہو گئی ہیں لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹیکس تو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتاں جی کہ یہ آپشن ٹھیک ہے ہم جو فائلر بن جاتے ہیں فائلر بن کے کم از کم ٹیکس تو کم لگے گا تو اب تو لوگ جو ہے وہ اس یہ ٹیکس جو ہے نون فائلر کو جو ٹیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے اب لوگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ فائلر بننا شروع ہو گئے ہیں فاردی ریزن ان کا پتا ہے کہ اگر نون فائلر رہیں گے ہمیں ٹیکس پر بہت زیادہ پے کرنا پڑے گا اور اگر فائلر بن جاتے ہیں تو ٹیکس میں بہت زیادہ بچت ہو جاتی ہے تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک فائلر اور نون فائلر کو ٹیکس میں ڈیفرنس کے حوالے سے ٹیکس میں فرق کے حوالے سے میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اکایا حاصل ہوگی ہوگی تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ